بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نابیل کی منگنی کر دی ہے کاب بن عامر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی طرف کسی قدرہ حیرت اور تاجب سے دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر نے پوچھ لیا ایسا آپ نے کب کیا کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی جوہاں میں کاب بن عامر مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہوا یوں کہ گزشتہ شب سعید بن سلامہ اور اس کے اہلے خانہ ہمارے گھر آئے سعید بن سلامہ نے اپنے بتیجے کے لیے میری بیٹی نابیل کا رشتہ مانگا جس کے لیے ہم نے ہاں کر دی جوہاں میں سعید بن سلامہ نابیل کو انگوٹی پینا کر منگنی پکی کر گیا کاب بن عامر یہاں تک کہنے کے بعد رکا پھر گوھر سے منظر بن زبیر کی طرف دیکھتی ہوئے کہنے لگا دراصل سعید بن سلامہ نے اپنے دونوں بتیجوں کے لیے نابیل اور مواز کا رشتہ مانگا لیکن ہم نے صرف نابیل کے لیے ہاں کی کاب بن عامر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کے جواہ میں منظر بن زبیر بول اٹھا آپ نے بہت اچھا کیا جہاں تک ماس کا تعلق ہے تو وہ حسن کرسو کو پسند کرتی ہے اپنا مستقبل اس سے وابستہ کر چکی ہے کاب بن عامر نے اس موقع پر مسکراتی ہوئے ابن زبیر کے طرف دیکھا پھر کہنے لگا ابن زبیر تمہارا کہنا درست ہے اگر معاملہ کسی اور شخص کا ہوتا تو یقیناً صد من سلامہ زور ڈالتا کہ معاز کا رشتہ اسے دیا جائے لیکن جب میں نے صد من سلامہ پر یہ انکشاف کیا کہ میری بیٹی معاز حسن کرسو کو پسند کرتی ہے اور حسن کرسو بھی معاز کے لیے چاہت کے جذبات رکھتا ہے تب صد من سلامہ نے بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا اگر معاز حسن کرسو کو پسند کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت ادنانی اور کیتانی قبال کے لیے نہیں ہو سکتی تینوں چلتے چلتے حویلے کے دروازے کی طرف آ گئے تھی لہذا قاب بن عامر خاموش ہو گیا میں ان دروازے کے قریب منظر بن زبیل رکھ گیا پھر قاب بن عامر کی طرف دیکھتی ہوئے کہنے لگا آپ اپنے علی خانہ کے پاس جائیں وہ بڑی بیچینی سے آپ دونوں کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے اس لئے کہ اور نہیں تو کم از کم واض بڑی بیچینی سے یہ جاننے کے لیے منتظر ہوگی یہ فلیپ کے مسلح جوانوں کے ساتھ کیا معاملہ تیہ ہوا میں واپس کوستانی سلسلے کے طرف جاتا ہوں اس لئے ایک ریوڑ کے رکھوالی کے لیے میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آیا تھا وہ گھر جائے گا اور ریوڑ کے دیکھ بال میں خود کروں گا اس لئے منظر بن زبیر وہاں سے لوٹ گیا تھا قاب بن عامر اور مگیرہ بن قاب دونوں باپ بیٹا حویلے میں داخل ہونے کے بعد جو ہی حویلے کے سین میں آئی دیوان کھانے سے معاز تقریباً بھاگتی ہوئی نکلی تھی اس کے پیچھے پیچھے نابیل اور ان کی ماں محسونہ بھی تھی معاز اپنے باپ کاب بن عامر کے سامنے آئی اور انتہائی بیچینی اور فکر مندی میں اسے مخاطب کیا بابا فلیپ کے وہ مسلح دستے جو بھاگنے والے مسلمان گلاموں کے تلاش میں ادھر آئے تھی کیا وہ لوٹ گئی یا ہمارے بستی کے تلاشی کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور انہوں نے دریاء کے کنارے رابوں کی کھانکاؤں کا رکھ کیا تھا تو ہاں کوئی حاصل تو نہیں پیش آیا کاب بن عامر تھوڑی دیر تک مسکرا کر معاز کی طرف دیکھتا رہا پھر انتہائی ہم دردی اور شفقت بھرے انداز میں کہنے لگا میری بچی تیری فکر مندی اور پریشانی کو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لئے جو درد مندانا جذبہ تو رکھتی ہے اس لئے کہ میری بیٹی تیرے جذبے تیرے احساسات قابل ستائش ہیں بیرحال فکر مند نہ ہو مسلح دستے کھانکاؤں کے طرف ضرور گئے تھے لیکن وہاں رابوں نے انہیں متمائن کر دیا پھر ہم میری ان سے گفتگو ہی اس سے بھی انہیں اتمنان ہوا لہٰذا وہ ہماری بستی کے تلاش لینے کی بجائے لوٹ گئے ہیں اس پر معاز نے ایک لمبا سانس لیا اس موقع پر اس کے چیرے پر سکون آمیز مسکرات تھی دوسری جانب اس کے بڑی بہن نابیل اور ماں محسوس نہ بھی سکون محسوس کر رہی تھی پھر اپنی بیوی میں سننا کی طرف دیکھتی ہوئے کابی نامر کہنے لگا میں چاہتا ہوں اگلے ماں نابیل کی شادی کا اتمام کر دیا جائیں یہ جو مسلمان گلام بھاگے ہیں ان کی وردہ سے چارلس کا بیٹا فلیپ البشرات کے حالات خراب کرنے کی ضرور کوشش کریں گے فلحال تو فلیپ کے مسلح جوان مطمئن ہو کر گئے ہیں لیکن اس کو ایک وجہ اور علت بنا کر وہ مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی الزام تراشی ضرور کریں گے اور اس کی بنا پر وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں گے کابی نامر خاموش ہوا تو محسوس نے کچھ سوچا پھر کہنے لگی آپ کی عامت سے پہلے میں نابیل اور مواز اسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی نابیل کہہ رہی تھی کہ اس کی شادی میں حسن کرسو بھی شامل کیا جانا چاہیے چونکہ حسن کرسو ہم مواز کے لیے چون چکے ہیں مواز بھی اسے پسند کرتی ہے اور اپنے مستقبل کو اس سے وابستہ کر چکی ہے اور ہم نے اسے ایسا کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے تو اب حسن کرسو کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے میں سننا اپنی بات مکمل نہ کر سکی اس لیے کہ کابی نامر ایک عجیب سی عقیدت اور ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا حسن کرسو کے ساتھ ہمارے ایک نہیں آنگیمت رشتے ہیں اگر مواز کے لیے ہم حسن کرسو کا انتخاب نہ کر چکے ہوتے تب اسلام کے فراغ اور مسلمانوں کے رکھوالی کے لیے جو جذبات وہ خیر الدین باربروسہ کے ساتھ انجام دے رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ بے شمار ناتے بن جاتی ہیں حسن کرسو کی حسیت میرے ہاں ایزی ہے جیسے میری بیٹے مگیرہ بن کاب کی اس زلسلے میں میری بیٹی مواز کے کیا خیالات اور جذبات ہیں اس موقع پر شرمو حیاء کے باعث مواز کی گردن جھگ گئی تھی اس بیچاری نے کیا کہنا ہے اس کی کیفیت دیکھیں زمین کے طرف دیکھنے لگی ہے بیرحال حالات کو دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر سے ضرور کہیں گے کہ حسن کرسو سے رابطہ کریں اور اس سے کہے کہ نابیل کی شادی میں شرکت کرنے کی کوشش کریں لیکن ایسا ہم اس وقت کریں گے جب نابیل کی شادی کے دن مقرر کر دیں گے یہ ساری گفتگو یہاں کھڑے کھڑے سین میں ہی ہوگی یا دیوان کھانے کی طرف جانے کی بھی اجازت ہوگی اس بات پر میں سونا مسکرہ دی پھر سب دیوان کھانے کی طرف ہو لیے تھی کوکو شہر کا نظم و نسک درست کرنے کے بعد خیر الدین باربروسہ اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ کوکو شہر سے نکلا اس کا رخ اب بونہ شہر کے طرف تھا جہاں کوکو کے حکمران ابن قاضی نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا جس قدر لشکر کے ساتھ ابن قاضی نے کوکو شہر سے باہر خیر الدین باربروسہ کا مقابلہ کیا تھا اب بونہ شہر میں اس کے پاس اس سے کہیں بڑا لشکر تھا خیر الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے اسپانوی حکمران اور سالار مونکیڈ ٹیونش کی حکمران حسان برابروں کے سلطان حفظی تلمسان کے بادشاہ ابو حموم اور قبال سگرہ کے دوسرے سالار احمد بن قاضی سے نہ صرف یہ کمک پہنچ چکی تھی بلکہ ضروریاتی زندگی کے دہر کے دہر اس کے پاس پہنچا دیئے گئے تھی دوسری جانب ابن قاضی کا بیٹا حسین تو پسے پردائی رہا لیکن عبادہ بن تمام اور علکمہ بن سادون نے ابن قاضی کو ایک بار پھر سمجھایا کہ مسلمانوں کو آفس میں نہیں لڑنا چاہیے ہر اسپانوی والی مونکیڈ کے کہنے پر مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ و جدال زیب نہیں دیتا لیکن ابن قاضی نے عبادہ بن تمام اور علکمہ بن سادون کی کسی بات پر دیان نہ دیا اور انکار کر دیا جس کے نتیجے میں عبادہ اور علکمہ اندر ہی اندر اپنے ہم نوال لشکریوں اور سالانوں کو استوار کرنے لگے تھی لیکن انہیں کچھ زیادہ موقع نہ ملا اس لیے کہ خیر الدین بار پھر سا اپنے لشکر کے ساتھ بونہ شہر کے قریب پہنچ گیا جس کے جواب میں ابن قاضی بھی بونہ شہر سے نکلا ابن قاضی کا ارادہ تھا کہ شہر سے باہر خیر الدین بار پھر سا باترین شکست دے کر اسے کوکو کے شکست کا بدلہ لے گا شہر کے بار ایک بار پھر دونوں لشکر ٹکرائے اس بار حملہ آور ہونے کی ابتدا ابن قاضی نکی تھی اور وہ خیر الدین بار پھر سا کے لشکر بیکران شام کے اطراف میں چیک تھی زہر اگلتی آنیوں رشتوں میں ابھی ہام رہوں میں قضاء کا گبار اور کاروانوں میں صف در صف خناس کھڑے کرتے شیطان کے گماشتوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا خیر الدین بار پھر سا اور اس کے ساتھیوں نے کمال جرت مندی اور جان اسارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابن قاضی کے حملوں کو روکا پھر انہوں نے اس انداز میں تکبیریں بلند کرنا شروع کی جیسے بدلتے موسموں کی بادشاہی میں گنگناتی روانیوں نے اپنا رنگ بدل دیا ہو شروع میں خیر الدین بار پھر سا اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو اپنے تاک محدود رکھا اور ان کا دفاع بھی بڑا عجیب و غریب اور نوکہ تھا جیسے بساتی فن پر کار فرما بے میسل ہنر نے اپنے کام کی ابتدا کی ہو اور اس سناک کی طرح اپنا دفاع مکمل کر رہے تھے جو اپنے قدموں میں ایک کاروان اپنے ہنر میں ایک دبستان اپنی پیش قدمی میں آنگیند خونی داستانے رکھنے والے اناثر کی سی طاقت اور قوت رکھتا ہو دفاع کو مکمل کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھ ہی حرکت میں آئے انہوں نے جوابی حملے کی ابتدا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ ابن قاضی کے متحدہ لشکر پر پانی کی سی بے بسی لیروں کو ویشی اور زخمی کر دینے والے بگولوں نیندوں کو برہم کر دینے والے بادلوں کی زخمی گرج اور علم نصیبہ کھڑی کرتی کڑوی کسی لیے رتوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے جنگ اپنے زور اپنے عروج پر آگئی تھی ابن قاضی اور اس کے حواریوں نے بار بار اپنی قوت صرف کرتی ہوئے باربروسا کے لشکر کے پہلو پر وکھوں کے کسک شریدہ سری ایسا بھی جان اور سلکت دموں کی طرح حملہ آور ہو کر اس کے لشکر میں شگاف اور شکستگی کی آثار پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں پوری طرح ناکامی ہوئی دوسری جانب خیر الدین باربروسا اور اس کے لشکری جوابی کاروائی کرتی ہوئے آگ کی جوالہ نمود کی بے کران تاریکوں وقت کے زالین دہاروں کرب کے آلاؤں کی طرح ابن قاضی کے لشکر پر ضربے لگا رہے تھے ان کی حملہ آور ہونے میں زورہ کا سرور دھیکتے روپ اور خواب و خمار کی سی تازگی تھی میدن جنگ اب پوری طرح بول اٹھا تھا چاروں طرف جسم جلاتے شولوں کا سماں توفان کاٹتی ویشتے اور اس طرح آفرین فروش اپنے رنگ دکھانے لگے تھے تھوڑی دیرے کی مسجد جنگ کے بعد ابن قاضی کو خیر الدین باربروسہ کے ہاتھوں بطرین شکیست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ باہ کر بونہ شہر میں محصور ہو گیا لیکن اس کے فوراں بعد ایک خونی انقلاب بونہ شہر میں اٹھا بونہ شہر سے باہر ہونے والے جنگ میں عبادہ بن تمام بوری طرح زخمی ہوا تھا تاہم اس نے اور علکمہ بن سادون نے مشورہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے بونہ شہر میں ابن قاضی کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی جب عبادہ اور علکمہ کے ساتھیوں نے ابن قاضی کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا تو اس کے اتحادیوں میں سے کہیں ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تب سہرائی لشکر ابن قاضی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اس لئے کہ کوئی بھی مسلمان لشکری یہ پسند نہیں کر رہا تھا کہ مسلمان آپس میں دستو گریبان ہوں اسی کشم کشمیں بونہ شہر میں ابن قاضی کو قتل کر دیا گیا دوسری جانب خیر الدین بارگروسہ نے بونہ شہر سے باہر پڑا کر لیا تھا زخمیوں کے دیکھ بال ہونے لگی تھی اسی دوران اس کی کچھ تلائی اگر اس کے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ بونہ شہر میں بغاوت کھڑی ہو گئی ہے اور مسلمانوں کی یک جائتی اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے دو سرداروں عبادہ بن تمام اور علکمہ بن سادون نے ابن قاضی کے خلاف بغاوت کھڑی کر کے ابن قاضی کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے یہ خبر یقیناً مسلمانوں کے لیے خوشکون تھی اس سلسلے میں خیر الدین بارگروسہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ بونہ شہر کا دروازہ کھلا اور لوگوں کا ایک گروہ سفید علم بلند کیے خیر الدین بارگروسہ کے طرف بڑھا اس طرف خیر الدین بارگروسہ اپنے نائب اول ترگوت حسن کرسو سال سنیان کاقاد اور دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا سب بڑے گوھر سے بونہ شہر کا دروازہ کھول کر آنے والے وفد کے طرف دیکھ رہے تھے جب وہ قریب آئے تو سب دنگ رہ گئے اس لیے کہ وفد کے ارکان میں سے کچھ جوان کسی کو چارپائی پر ڈالے اپنے ساتھ لا رہے تھے وفد کے وہ ارکان سیدھے اس جگہ آئے جہاں خیر الدین بارگروسہ اپنے سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا وہ چارپائی جس پر انہوں نے کسی کو اٹھا رکھا تھا انہوں نے وہاں لا کر زمین پر رکھ دی پھر ان میں سے جو ان کا سرکھیل تھا خیر الدین بارگروسہ کے طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا امیر میرا نام علقمہ بن سادون ہے ہم لوگ گناہگار اور مجرم ہیں میں نے ابھی تک آگے بڑھ کر آپ سے مسافیہ نہیں کیا نہ جانے آپ کی طرف سے کیسا ردی عمل ہو یہاں تک کہتے کہتی اس کا رکھ جانا پڑا اس لئے کہ خیر الدین بارگروسہ آگے بڑھا اس سے مسافیہ کرنے کے بجائے اسے گلے لگا لیا اور جوش انداز میں اس کی گال تھپ تھپ آیا پھر خیر الدین کے دوسرے سالار علقمہ سے گلے مل رہے تھی اس کے بعد اس کے ساتھ آنے والساتھیوں کا بھی اسی طرح اور تپاہ خیر مقدم کیا گیا جب ایسا ہو چکا تب علقمہ چارپائی کے قریب آیا سفید چادر اٹھائی وہاں عبادہ بن تمام لیٹا ہوا تھا اور زخمی تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علقمہ بن سادون نے بارگروسہ کو مخاطب کیا امیر یہ میرا ساتھی عبادہ بن تمام ہے ہم سب کی نمائنگی یہ خود ہی کرے گا اس کی ٹانگوں پر گیر زخم آئے ہیں لہٰذا یہ چل پھر نہیں سکتا یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو عبادہ بن تمام نے اسے مخاطب کیا ابن سادون میرے بھائی مجھے سارا دے کر امیر خیر الدین بارگروسہ کے سامنے کھڑا کرو ہم لوگ مجرم ہیں اور ایک مجرم کی حصیت میں امیر خیر الدین بارگروسہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنی گلتیوں کا اطراف کرتی ہوئے اپنی سزا سننا پسند کروں گا